نمسکار دوستوں دوستو اگر آپ کو ممبئی انیس اور دلی کیپیٹلز کے بیچ کھیلا گیا آئی پیل کا انہتروہ اور سب سے رومان چک مقابلہ پسند آیا ہو تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں دوستو اس ویڈیو کا لائک ٹارگٹ چار سو لائکس کا ہے تو دوستو اس ویڈیو کو آپ دل سے لائک ضرور کریں دوستو آئی پیل دوہزار بائیس کے انہتروہ اور سب سے رومان چک مقابلے میں آئی پیل اتحاس کی دو بڑی ٹیمیں ایک دوسرے سے ب� اس بار روحی شرما کی ممبئی انیس کے سامنے ریش اپپند کی دلی گپیٹلز کی ٹیم کھڑی تھی اس رونگٹے کھڑے کر دینے والے مقابلے میں ممبئی کے کپتان روحی شرما نے ٹاؤس جیتا اور پہلے گینبازی کا فیصلہ لیا اور دلی کی ٹیم کو پہلے بلے بازی کے لیے آمنتریت کیا اس کے بعد رنوں کی بارش کرنے کے ارادے سے دلی کے دو بہترین فارم میں چل رہے اوپنر بلے باز میدان میں اترے پرتوی شو اور ڈیوی کی ٹیم کو اس کرو یا مرو والے مقابلے میں ایک وسپوٹک اوپننگ شروعات کے امید تھی لیکن اس سب سے مہتپونڈ مقابلے میں دلی کے اوپنر بلے باز ممبئی کی گیند بازی کے آگے نہیں ٹک پائے اور پاری کا تیسرا اوور ڈالنا ہے دینیل سیم نے دیویڈ وارنر کو جسپرید بمرا کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دی دیویڈ وارنر چھے گیندوں میں پانچ رن بنا کر آؤٹ ہو گئی ڈیویڈ وارنر کے جلدی آؤٹ ہو جانے کے بعد دلی کی ٹیم کی طرف سے مشل مارش بلے بازی کرنے میدان میں ہے جی ہاں دوستو لیکن مشل مارش کو بھی ان کی پہلی ہی گیند پر ممبئی کے سب سے لا جواب گیند باز جسپرید بمرا نے روحی شرما کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا مشل مارش بنا کھاتا کھولے ہی آؤٹ ہو گیا آپ کو بتا دیں گی دو وکٹ ایک کے بعد ایک کھونے کے بعد دلی کی ٹیم اب پوری طرح دباؤ میں تھی ممبئی کی گیند بازی کی اس مقابلے میں لا جواب فارم میں دکھائی دے رہی تھی جی ہاں آپ کو بتا دیں گی ممبئی کی کپتان روحی شرما اپنی کپتانی سے لا جواب گیند بازی میں بدلہ اولا رہے تھے مشل مارش کے آؤٹ ہو جانے کے بعد اب دلی کی ٹیم کی طرف سے دلی کے کپتان ریشپ پنت کو بلے بازی کے لیے میدان میں آنا پڑا اور پھر نئے بلے باز ریشپ پنت اور سیٹ ہو چکے پردوی شو نے دلی کی اس دھگمگائی پاری کو سمحلنے کی پوری کوشش کری لیکن دلی کے دوسرے اپنر بلے باز پردوی شو کو پاری کا چھٹا اوور ڈالنے ہے جسپرید بمرا نے اشان کشن کے ہاتھوں کی اچ آؤٹ کرا دی پردوی شو 23 گیندوں میں 24 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے ممبئی کی ٹیم کی طرف سے جسپرید بمرا اس مقابلے میں لا جواب فارم میں دکھائی دے رہے تھے جس وجہ سے اب دلی کی ٹیم پوری طرح بیک فوٹ پر چلی گئی تھی اب دلی کی ٹیم کی طرف سے بلے بازی کرنے آئے سرفراز خان کو بھی ممبئی کی گیند بازوں نے زیادہ دیر تک ٹکنے نہیں دیا اور پاری کا نوہ آور ڈالنے آئے میانک مارکنڈے نے سرفراز خان کو اشان کشن کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دی سرفراز خان سات گیندوں میں دس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے دلی کی بلے بازی ممبئی کی گیند بازی کے سامنے پوری طرح ناکامیاب دکھ رہی تھی دلی کا کوئی بھی بلے باز ممبئی کی گیند بازی کے آگے نہیں ٹک پا رہا تھا لیکن اب وگٹ گرنے کے بعد بلے بازی کرنے آئے رومان پاولا اور دلی کے کپتان ریشپ پند نے یہاں سے ممبئی کی گیند بازی پر پلٹ وار کٹ کے دکھایا اور ممبئی کی گیند بازوں کے اوپر بڑے شارٹ کھیلنا شروع کر دی خاص کر دوستوں نئے بلے باز رومان پاولا اس مقابلے میں وسپوٹک بلے بازی کر رہے تھے وہ ان کا ساتھ دے رہے دلی کے کپتان ریشپ پند بھی لا جواب بلے بازی کر رہے تھے ان دونوں نے لگ بھگ پاری کے پندروے اوپر تک بلے بازی کری اور اپنی ٹیم کو ایک سو پچیس رنوں تک مجھایا لیکن پھر پاری کا سولوہ اوپر ڈالنا ہے روان دیب سنگھ نے سیٹ ہو چکے دلی کے کپتان ریشپ پند کو ہیشان کشن کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آتی ریشپ پند تینتیس گیندوں میں انتالیس رن منا کر آؤٹ ہو گئے تو ان کے ترنتی بات رومان پاول کو بھی جسپرید بومرہ نے کلین بول کر کے دلی کی ٹیم کے اوپر پھر سے دباؤ بڑھا دیا اس مقابلے میں رومان پاول نے چونتیس گیندوں میں تیرالیس رن بنایا لیکن انت میں اکشر پٹیل نے ممبئی کی گیند بازوں کے سامنے جم کے بلے بازی کری جس وجہ سے دلی کی ٹیم نے ایک سو انسٹر رنوں کا لکشے ممبئی کی ٹیم کے آگے رکھا اس کے بعد دلی سے ملے ایک سو ساٹھ رنوں کے بڑے لکشے کا پیچھا کرنے ممبئی کے دو دکھج اوپنر بلے باز میدان یہاں آپ کو بتا دیں کہ ممبئی کی یہ اوپننگ جوڑی جس میں ایشان کشن اور ممبئی کی کپتان روحی شرمہ سے اس بڑے اور اس سال کے آخری مقابلے میں ممبئی کی سب ہی فینس کو ایک بڑی پاری کے امید تھی لیکن اس بار بھی ممبئی کی یہ اوپننگ جوڑی زیادہ دیر تک میدان میں نہیں ٹک پائی ایشان کشن اس مقابلے میں لا جواب بلے بازی کر رہے تھے روحی شرمہ تیرہ گیندوں میں دو رن بنا کر آؤٹ ہو گئے روحی شرمہ کے جلدی آؤٹ ہو جانے کے بعد اب ممبئی کے ٹیم کے طرف سے ڈیوال بریویز بلے وازی گنڈے میدان میں جہاں دوستو اور پھر اس کے بعد نئے بلے باز ڈیوال بریویز اور سیٹ ہو چکی ایشان کشن نے ممبئی کی پاری کو سنبھالا اور ایک لا جواب ساجداری بنانا شروع کر دے ایشان کشن اس مقابلے میں بہترین فارم میں دکھائے دے رہے تھے وہیں ان کا ساتھ دے رہے ڈیوال بریویز بلے بازی کر رہے تھے جس وجہ سے ڈیلی کے کپتان ریشپ پند کے اوپر دباؤ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا کیونکہ ڈیلی اگر یہ مقابلہ ہار جاتی تو بینگلورو کی ٹیم پلی آف کے لیے کوالیفائی کر جائے گی اور ڈیلی اس سال ٹیورنمنٹ سے باہر ہو جائے گی جس وجہ سے ڈیلی کے کپتان کے اوپر دباؤ لگتار بڑھ رہا تھا لیکن اس کے باوجود ایشان کشن اور ڈیوال بریویز لگتار بڑے چھوٹ کھیل رہے تھے ڈیوال بریویز اور ایشان کشن کی اس جوڑی نے لگ بک پاری کی گیاروی اوور تک بلے بازی کریا اور اپنی ٹیم کو چھہتر رنوں تک پہنچایا لیکن پھر پاری کا بارو اوور ڈالنا ہے کلدی پیادو نے ایشان کشن کو جی ہاں ڈیویڈ وارنر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا آپ کو بتا دے گی ایشان کشن 35 گیندوں میں 48 رن بنا کر آؤٹ ہوگی ایشان کشن نے جی ہاں ایشان کشن ایک اہم موقع پر اہم سمیہ پر آؤٹ ہوگی جی ہاں ان کے آؤٹ ہو جانے کے بعد اب ڈلی کے گیند بازوں کے پاس اس مقابلے میں واپسی کرنے کا ایک بڑھیاں موقع تھا لیکن اب ایشان کشن کے آؤٹ ہو جانے کے بعد ممبئی کی ٹیم کے طرف سے بہترین فارم میں چل رہے تلک ورما بلے بازی کرنے میدان میں آئے لیکن ان کے ساتھ ہی ہلاڑے ڈیوال بریویز ان کا ساتھ زیادہ دیر تک نہیں نبا پائے اور پاری کا اندروہ آور ڈالنے آئے شاردل ڈھاگو نے ڈیوال بریویز کو کلین بولٹ کر دی ڈیوال بریویز 33 گیندوں میں 37 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے کہیں نہ کہیں اب ڈلی کی گیند بازوں نے اس مقابلے میں واپسی کر لی تھی ریکوائیڈ ورن ریڈ اب بہت زیادہ بڑھ چکا تھا لیکن اب ممبئی کی ٹیم کے طرف سے اس سال سب سے زیادہ ویسپورٹک بلے بازی کرنے والے جی ہاں ویسپورٹک بلے بازی کرنے والے ٹیم ڈیویڈ بلے بازی کرنے میدان پر اترے اور پھر یہاں سے تلک ورما اور ٹیم ڈیویڈ نے ڈلی کی گیند بازوں پر ایسے آکرامک شاٹ کھیلے جس نے میدان میں بیٹے سبی درشکوں کی دھڑکان اس مقابلے میں پڑھا تھی خاص کر کے دوستو ٹیم ڈیویڈ اس مقابلے میں افسپورٹک بلے بازی کر رہے تھے جس وجہ سے اب ممبئی کی ٹیم کو جیت کر لی اب آخری کے چار اوور بچے تھے اور اس میں چھالیس رنوں کی عوش شکتہ تھی ابھی بھی ڈلی کی ٹیم ڈلی کی کھیند بازی اس مقابلے اپنی پوری جی جان لگا کر ممبئی کے بلے بازی کو روکنے کی پوری کوشش کر رہی تھی اور پھر پاری کا ستروہ اوور ڈالنے آئے خلیل احمد کی اس اوور میں تلک ورما اور ٹیم ڈیویڈ نے لا جواب بلے بازی کر کے دکھائی اور اس ستروہ اوور میں ٹیم ڈیویڈ اور تلک ورما نے سترہ رن نکال لی اب ممبئی کی ٹیم کو جیت کے لیے آخری تین اووروں میں انتیس رنوں کی عوش شکتہ تھی مقابلہ رومانچ کی ہر ایک سیما پہار کر چکا تھا ٹیم ڈیویڈ کے سویس پوٹک بلے بازی دیکھ کر جی ہاں ایسی ویس پوٹک بلے بازی دیکھ کر ممبئی سے زیادہ تو بینگلورو کی ٹیم خوش تھی کیونکہ ممبئی کے اس مقابلے میں جیتنے سے بینگلورو کی ٹیم پلے آف کے لیے کوالی فائی ہو جاتی اور پھر پاری کا تھارو اوور ڈالنے ہے شاردل تھاگور کے اس اوور میں بھی ٹیم ڈیویڈ لا جواب بلے بازی کر رہے تھے ٹیم ڈیویڈ نے اس اوور کی پہلی چار گیندوں پر ہی بڑے شاٹ کھیل کر شاردل تھاگور کو دباؤں میں ڈال دیا تھا شاردل تھاگور نے ٹیم ڈیویڈ کو پرتفی شو کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا ٹیم ڈیویڈ گیارہ گیند 24 رنوں تھے ویس پوٹک باری کھیل کر ٹیم ڈیویڈ آؤٹ ہو گئی ٹیم ڈیویڈ کی اس لا جواب بلے بازی کی وجہ سے اب مقابلے میں ممبئی کی ٹیم لگ بگ جیتی چکی تھی کیونکہ اب ممبئی کی ٹیم کو آخری دو اووروں میں چودہ رنوں کی آوش شکتہ تھی بارہ گیندیں چودہ رن جی ہاں دوستو دلی کے گیند بازوں نے آخر تک اس مقابلے کو جیتنے کی پوری کوشش کری لیکن وکیٹ گھننے کے بعد بلے بازی کرنے آئے رماندیب سنگھ نے بھی اس مقابلے میں سوچ بوج بری بلے بازی کر کے دکھائی اور اس پاری کے 19 وے اوور میں 9 رن نکال لی اور پھر اس پاری کے آخری اوور میں جہاں پر ممبئی کی ٹیم کو چھے گیندوں میں جی ہاں ایک اوور میں پانچ رنوں کی آوش شکتہ تھی وہاں پر رماندیب سنگھ نے بہترین چوکہ لگا کر ممبئی کی ٹیم کو اس مقابلے میں پانچ وکیٹوں سے جیت دلا دی جی ہاں دوستو ممبئی کی اس جیت کے ساتھ ہی روائل چلنجرز بینگلور کی ٹیم لے آف کے لیے کوالیفائی کرنے والی چوتھی ٹیم بن گئی ہے دوستو دلی کی گیند بازوں نے اپنی پوری جی جان لگا کر اس مقابلے میں جیت حاصل کرنے کی پوری کوشش کری لیکن ٹیم ڈیویڈ کے اس وز پوٹک باری نے عریشہ پند کے ہر ایک پلان کی دھجیاں اڑا دی تھی اور ممبئی کی ٹیم اس مقابلے میں جیت پائی تو دوستو آپ ٹیم ڈیویڈ کے اس مقابلے میں وز پوٹک گیارہ گیندوں میں چونتیس رنوں کی لا جواب پاری کے لیے انہیں دس میں سے کتنے انگ دینا چاہیں گے آپ اپنے رائے نیچے کمنٹ میں دینا بلکل بھی مبتہ ہوگی دنیا